موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَاتُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَزِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَنْ قُلُوبِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان داکٹر مطیولہ باجوا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم لاہور نیوز سے پروگرم روشنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور مختلف اور متنوے موضوعات پر بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے بتفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام کی پہچان اور آپ کا جو حق ایک عمتی کے ذمہ واجب الادا ہے اس حق کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے لیکن ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بدلے میں اسے کیا ملے گا کوئی بھی آدمی یہ گیون ٹیک کا زمانہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بات بہر بہر کی جا رہی ہے کہ اگر تم نیک عمال کرتے ہو ایمان لے کے آتے ہو تو اس کی طرف سے بھی ایک زبردست عجر تمہارے لئے تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچاننے کے بعد اور آپ کی آپ کے حق ایک ایک حق کو ادا کرنے کی اس جستجو اور کوشش کے بعد آدمی لا محالہ یہ سوچتا ہے کہ اس چیز کا اسے کیا فائدہ ہوگا یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانوں آپ کا احترام بھی کروں آپ زندگی بر آپ کے غلامی بر فخر کروں تو مجھے اس میں میرا اس میں کیا فائدہ ہے یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس سے بھی اس کا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا حصہ بننا اور آپ کی امت میں سے ہو جانا اور آپ کی آپ کے امتی کا شرف حاصل کر لینا بزاتے خود ایک بہت بڑی سعادت اور بزاتے خود ایک بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا بدلہ ہے جس کا ہم کسی بھی طور پر کسی بھی طرح سے حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر دیا جبکہ ہمارا ایسا کوئی استحقاق نہیں تھا ناظرین اینکرام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ چاہتا وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ چاہتا تو وہ ہمیں کسی ہندو خاندان میں پیدا کر دیتا کسی عیسائی خاندان میں پیدا کر دیتا کسی یہودی خاندان میں مجوسی خاندان میں یا دیگر جو نان مسلم خاندان نان مسلم ہیں ان میں پیدا کر دیتا غیر مسلم ہیں ان میں پیدا کر دیتا کسی ایسے طبقے میں پیدا کر دیتا جو بالکل بھی خدا کے کسی تصور کو نہیں مانتے ان میں بنا دیتا یا اس کی مرضی ہی تھی وہ ہمیں حشرات میں پیدا کر دیتا وہ ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا درندوں میں پیدا کر دیتا ہمیں ہماری روح کو ان میں منتقل کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے فضل ہے اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس طبقے میں پیدا فرمایا جس طبقے کے لیے وہ اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو اس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا ہے کہ وہ سب سے بہتر تقویم پر سب سے بہتر صورت پر پیدا کیے گئے ہیں ہمیں ان میں بنا دیا اور ان میں سے بھی اب یہ اس وقت تقریباً کوئی آٹھ عرب کے قریب انسان موجود ہیں قرآن عرضی پر ان آٹھ عرب زندہ لوگوں میں سے مالی طور پر کوئی مستقم ہوتا ہو کوئی ملکی حوالے سے ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہو اس کی زندگی اس کی یہ دنیا کی زندگی راحت سے بھرپور ہوتا ہو لیکن یہ بات تیہ ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مل گئی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو گئی وہ دنیا میں سب سے جو معمولی زندگی گزارنے والے ہوں دنیا میں سب سے حقیر زندگی گزارنے والے ہوں کم تر زندگی گزارنے والے ہوں لیکن اللہ کی قسم ہے کہ وہ لوگ یعنی ہم لوگ جو توحید سے آشنا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آشنا ہیں وہ لوگ اللہ کے ہاں اس قدر ان کی قدر و منزلت ہے اس قدر قدر و منزلت ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں کیا سایہ اور دھوپ کبھی برابر ہو سکتی ہیں کیا کبھی روشنی اور تاریخی برابر ہو سکتی ہیں کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری چیزیں جو متضاد ہیں کبھی رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں کبھی کڑواہت اور میٹھا کبھی کڑوی چیز اور میٹھی چیز برابر نہیں ہو سکتے کبھی ہو ہی نہیں سکتا نیکی اور برائی جیسے برابر نہیں ہے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے اس لیے ایک مسلمان کا غیر مسلم سے اتنا بڑا فرق ہے غیر مسلم پر اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈالا جس امتحان میں اس نے ایک کافر کو ایک مشرق کو ایک غیر مسلم کو ڈالا ہے اس نے ہمیں اس امتحان سے خود ہی نکال دیا اور ہم پر احسان کیا اور اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو جو کہیں اور پیدا ہوئے کسی اہل اسلام سے دور پیدا ہوئے یا غیر مسلموں کے ہم پیدا ہوئے ہم محبت کی یہ دعوت اور شفقت کی یہ دعوت اور رسول اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت اور اللہ کا یہ دین لے کر ان کے پاس جائیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں ان دعوت دیں کہ اصل مقام اور مرتبہ انسان کا انسانیت جو محراج ہے اس کی وہ اسلام کے اندر موجود ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرما اسی لئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَ مومنوں پر اللہ نے یقیناً احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور یہ بہت بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لئے اور ایمان والوں کا ایمان والا ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جڑ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو یہ انسان سوچتا ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہوا تو میں اس کا فائدہ ارز کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچاننے اور حقوق ادا کرنے کے بعد جو سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ آپ کو یہ سمجھ آئی آپ کو یہ شعور ملا کہ اللہ نے آپ کو جو انسانوں میں اور انسانوں سے معورا ہو کر پھر تمہیں خاص مسلمانوں میں پیدا کر دیا تو یہ تمہارے ساتھ اللہ نے رحمت کا صلو کیا ہے تمہارے ساتھ اللہ نے نیکی فرمائی ہے تمہارے ساتھ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے وگر نہ یہ تمہارا حق نہیں تھا انسان پیدا ہوتے انسان پیدا ہونے کے بعد یہ تمہارا حق نہیں تھا کہ تم اہل اسلام کے ہاں مسلمانوں کے ہاں مسلمان ماں کی گود میں آنکھیں کھولتے یہ تمہارا حق نہیں تھا یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے میرے لئے ایک مسلمان ماں کو چنا ایک مسلمان باپ کو چنا مسلمان خاندان کو چنا یا یہ اللہ کا عسان ہو جاتا ہے کسی پر کہ وہ غیر مسلم طبقے سے نکل کر مسلمان ہو جائے اسلام قبول کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عسان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ جب ایک ایک حق آپ کی حقوق ادا کریں گے تو بدلے میں آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نوازشات کی بارشیں کر دے گا اس میں ہم نے آخر میں آخری گزستہ پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر شفاعت کا حق ملے گا اور شفاعت کا حق جو ہے وہ ہر اس امتی کو ملے گا جیسے آپ نے خود رشاد فرمایا شفاعتی لئمتی القبائر میری امت کے کبیرہ گناہگار کبیرہ جرائم میں ملوث اور مبتلا ان کو ان سب کو میری سفارش ملے گی جہاں تک ناظرین سفارش کا تعلق ہے ہر انسان کا دل چاہتا ہے وہ دنیا میں کسی کا تقرب چاہتا ہے وہ دنیا میں کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ کوئی لنک چاہتا ہے کوئی رابطہ چاہتا ہے کوئی سفارش چاہتا ہے چاہتا ہے کہ کوئی اس کی اجنبیت کو مٹا ڈالے اس کو قریب کر دے اور فلان شخص جو اس کا محبوب ہے یا جس کے پاس اس کے مفادات ہیں اس کی محفل تک رسائی مل جائے اس کی جو خاص مجلس ہے اس تک رسائی مل جائے اور وہ اسے اپنے قریب کر لے ہر آدمی کے خواہش ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اگر کسی سے کام ہو تو اس کی سفارش سے ہمارا کام بن سکتا ہے تو پہلے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس آدمی تک اگر ہمارا براہ راست تعلق قائم ہے تو بہت اچھا ہے ہم جا کے خود اس سے درخواست کرتے ہیں یا پھر ہم کوئی ایسا شخص ڈھونڈتے ہیں جو اس کے قریب ہو اور جس کی بات کو ٹال نہ سکے اور وہ ہمارے لئے بات کرے کہ اس شخص کا یہ کام ہے اور وہ اس محکمے میں اس معاملے میں ہماری ہیلپ کر دے مدد کر دے دنیا میں بھی یہ سفارش کا تصور اور کانسپٹ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کا کانسپٹ تھوڑا مختلف ہے اللہ کے ہاں منزل لذی یشفعو انہو اللہ بیزنہی کون ہے جو اللہ کے سامنے دم مارے کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کی بات کر سکے کیونکہ وہاں صورتہ المختلف ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سینا عائشہ رضی اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم اسلام نے فرمایا یوحشر الناس و عراتن حفاتن غرلا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کا دن ہوگا لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اور اسی طرح سے غیر مختون کھڑے کیے جائیں گے یعنی اصلی جیسے پیدا ہونے کی حالت ہوتی ہے اس حالت میں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور سیدہ نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں لوگوں کو حیاء نہیں آئے گی لوگوں کو شرم نہیں محسوس ہوگی یعنی ایک دوسرے کو دیکھا جائے گا تو آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب اللہ کی جلالت کی اس قدر سخت اور اللہ اس قدر غزبناک ہوں گے کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہمارے لئے آسانیوں کا دروازہ کھول گئے ہیں اس میں سے اگر دیکھیں تو یہ شفاعت کا حق اس وقت جبکہ اللہ غزبناک ہو اللہ کا غزب و عقاب جو ہے وہ عروج پہ ہو اور کوئی شخص وہاں انبیاء کی بات اور انبیاء کی کیفیات کیا ہے آپ کے سامنے ہم نے اس دن حدیث رکھی تھی آج میں دوبارہ سے اس کو مختصرا دہرا دیتا ہوں کہ جب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور ان کا برا حال ہوگا اور میدان محشر میں کتنا مشکل حالات ہوں گے اس کے لئے ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی حدیث سے کہ سورج اتنا قریب آ جائے گا اتنا قریب آ جائے گا یعنی ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اگر میل سے مراد میل سے مراد یہ جو کلومیٹر والا ہے اس کو لیا جائے تو یہ ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اور اگر ایک اور چیز کو بھی میل عربی میں کہتے ہیں وہ ہے آنکھوں میں سرمہ لگانے والی سرمہ ڈالنے والی وہ سلائی جس سے آدمی اپنی آنکھ میں سرمہ ڈالتا ہے تو اگر وہ سرمہ ڈالنے والی سلائی مراد ہے میل سے جو عربی زبان کے حوالے سے تو یہ انتہائی آپ کے قریب ہوگا اور اگر ایک ڈیڑھ کلومیٹر والی بات ہے یعنی میل فاصلے والا میل بھی ہے تو آپ اندازہ لگائے نا کہ اب جو اس وقت دنیا میں ہم رہتے ہیں جس میں پاکستان میں رہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ ہمارا اس سے فاصلہ ہے سالوں کا سورج کا اتنا بھلند ہے ہم سے اور اگر یہ جو درمیانی ہم کہتے ہیں کہ اوزون لیئر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور پولوشن سے اس کو برباد کیا جا رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ مختلف جانے اور کتنی لیئرز ہیں اور کتنے غلاف ہیں اور کتنے راستے میں رکاوتیں ہیں جو سورج کی روشنی کو براہ راست زمین پہ نہیں پڑھنے دیتی اور انسانوں کو جتنی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے زمین کو جتنی تپش کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی روشنی انسان کے لیے زمین پہ آتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے سورج کو پابند کر رکھا ہے اور راستے میں اس کے نظام کو سنبھال رکھا ہے اگر براہ راست آج لاکھوں کروڑوں میل دور ہم سے جو سورج ہے وہ براہ راست ہم پر اس کی روشنی کو ڈال دیا جائے آپ جیسے خوفناک صورتحال ہے کہ اگر یہ اوزون جو بالکل ختم ہو گیا پھٹ گیا برباد ہو گیا پولوشن سے تباہی آگئی تو پھر انسان نیچے جو اس کی زندگی ہے وہ ٹوٹل تبدیل ہو جائے گی کیونکہ سورج کی تپش اس قدر بڑھ جائے گی کہ جو گلیشیرز ہیں وہ پگل کر اپنی جگہوں سے وہ انسانوں کے لیے سیلاب اور انسانوں کے لیے تباہی کا پیغام لے آئیں گے اور موسم موسمیاتی تبدیلیاں اس قدر اروج پہ ہوں گی صحت برباد ہو جائے گی یہ سارے دنیا کو یہ خطرہ درپیش ہیں صرف اس وجہ سے کہ سورج کی روشنی دن بدن ہماری پولوشن کی وجہ سے راستے کے جتنے پردے تھے اور جتنے غلاف تھے اور جتنے اللہ تعالی نے رکاوٹے سورج کے لیے بنائی تھی وہ سب ہٹتی جا رہی ہیں اور انسان براہ راس متاثر ہوگا آپ اندازہ کریں جہاں سورج لاکھوں میل دور ہے اور اس کے نیچے زمین پہ کھڑا ہونا یہاں پاکستان میں جون جلائے کے مہینے میں کسی سڑک پہ آپ کے لیے پانچ منٹ ننگے پاؤں کھڑا ہونا ننگے بدن کھڑا ہونا نممکن سی بات ہوگی اور جہاں سورج آپ کے ایک میل فاصلے والا ہو یا آنکھ میں سلائی ڈالنے والا ہو یہ ایک میل کے فاصلے پر سورج ہو وہاں آپ کی اور ہماری کیفیت کیا ہوگی لوگ کس طرح سے تڑپ رہے ہوں گے لوگ کس طرح سے جلس رہے ہوں گے اور زمین بھی کوئی گھاس والی زمین نہیں ہے کوئی سائے والی زمین نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین ایسی ہوگی جیسے تامبہ تامبے کی طرح کی زمین ہوگی اب تامبہ وہ جلدی جو ہے وہ سرخ بھی ہوتا ہے جلدی اس پہ پاؤں ٹکانا مشکل ہے وہ ڈھلان بھی ہوتا ہے وہ سلپری بھی ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اس قدر گرم ہوتا ہے کہ اس پہ آپ اس کو پانچ دس منٹ دھوپ میں رکھیں تو اس پہ پاؤں رکھنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا گویا نیچے بھی تپش اوپر بھی تپش اور خوف کہ اگر ہمارا فیصلہ ہوا تو کیا بنے گا یہ خوف بیتاری ہے اس خوف کے ساتھ ساتھ دو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ اس کا فیصلہ ہوا اسے جہنم میں اس کو گرائے جا رہا ہے اس کو ستر زنجیروں سے باندھا جا رہا ہے اور اس کو گسیٹا جا رہا ہے اور موں کے بالوں سے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے تو یہ انسانوں کو خوف زدہ کرنے والی حالات ہوں گے ایسے میں لوگ آپ کے پاس آئیں گے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے اور انبیاء سے جا کے درخواست کریں گے سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے انتظار کر رہے ہیں اللہ کا فیصلہ کب ہو انتظار ختم نہیں ہو رہا اور اللہ تعالیٰ جب وہ وقت ہوگا اللہ اپنی شان اور اپنی جلالت اور اپنی منصب کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرمائے گا اور حشر کے میدان میں تشریف لائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ پر مقصود ہے لوگوں سے حساب کتاب شروع کرنے کے لیے بھی ایک طویل انتظار کرنا پڑے گا اسی انتظار کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ لوگ سیدنا آدم الاسلام کی طرف جائیں گے اور ان سے جا کے درخواست کریں گے کہ آپ سید البشر ہیں آپ ہم سب کے باپ ہیں آپ جائیے اللہ سے درخواست کیجئے کہ وہ حساب کتاب کرنا شروع کر دے وہ ہمارا حساب لے لے جو بھی فیصلہ ہونا ہے یہ جو یہاں انتظار ہے یہ اتنا خوفناک اور اتنا تکلیف دے ہیں کہ لوگ وفد لے کے جائیں گے اور حضرت آدم الاسلام سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کیجئے اللہ تعالی ہم سے جلدی حساب لے لے سیدنا آدم علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ میں اللہ کے سامنے نہیں جاؤں گا اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرت اس دن ناممکن سی بات نظر آئے گی اسی طرف اشارہ ہے قل للہ شفاعت جمعیہ اسی طرف اشارہ ہے منزل لذی اشفائن لہو اللہ بیزنی اسی طرف اشارہ ہے اجازت جس کو اجازت ملے گی صرف وہ سفارش کر سکے گا کوئی جرت ہی نہیں کر پائے گا کہ وہ بات کرے جا کے ہمارے ہاں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سرے لوگ آپ کو برگلاتے ہیں آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے آپ کو وعدے اور دعوے آپ سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بچھا لیں گے ہم حشر میں آپ کے لئے بات کر لیں گے ہم آپ یہ اس طرح کی انگوٹی اس طرح کی پگڑی اس طرح کا کپڑا اس طرح کا انداز اختیار کر لیں تو ہم آپ کی زمانت ایسا کچھ نہیں ہے قرآن و حدیث کی روح میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا کوئی وعدہ کوئی وعدہ کوئی نہیں کر سکتا انبیاء یہاں خوف سدہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے فرمائیں گے میں نہیں جاؤں گا اللہ کے سامنے اس لیے کہ میں مجھ سے تو خود ایک خطا ہوئی اگرچہ اللہ نے مجھے وہ معاف کر دیا لیکن مجھ سے اگر وہ سوال ہو گیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا آج مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں منح کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ تو تم کیوں گئے تھے تو میرے پاس اس کا آج کوئی جواب نہیں ہے اس لیے میں تمہاری بات مان کے تمہاری سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جانے کی جرت نہیں کر سکتا ہاں تم نوح کے پاس چلے جاؤ لوگ نوح کے پاس آ جائیں گے نوح علیہ السلام سے بھی درخواست کریں گے ان کے بھی فضائل گنوائیں گے اور مختصر یہ کہ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نہیں جاتا اللہ کے سامنے میں نہیں اپنی بات کر سکتا بلکہ میں تو اپنی جان کی بات کرتا ہوں اور میں اپنی نفس کی بچانے کی بات کرتا ہوں کہ اللہ صرف مجھے چھوڑ دے مجھے بچا لے لوگ مایوس ہوں گے پریشان ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام جب جواب دے دیں گے اور نوح ہی لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسا کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے دوست ہیں اور وہ اللہ کے بڑے محبوب نبی ہیں جد الانبیاء ہیں اب ان کے پاس چلے جاؤ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور حضرت ابراہیم اور اسلام بھی المختصر یہ کہ لوگوں سے کہیں گے کہ میں نہیں جاؤں گا اللہ کے سامنے میں تو اپنی جانے کے بارے میں فکر مند ہوں میں اپنے رب سے اپنی بات کر رہا ہوں میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا ایسا کرو تو موسیٰ اسلام کے پاس چلے جاؤ موسیٰ اللہ کے قلیم اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں یعنی ہر نبی اپنے سے بہتر دوسرے نبی کو سمجھ رہا ہوگا کہ وہ سفارش کر سکتا ہے بات چلتے چلتے موسیٰ اسلام تک آئے گی اور موسیٰ اسلام سے جب لوگ آکے درخواست کریں گے کہ آپ قلیم اللہ ہیں آپ اللہ سے بات کیجئے اللہ تعالی جلد ہمارا حساب لے لے تو سیدنا موسیٰ اسلام کہیں گے کہ میں بھی اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا میں بھی اللہ کے سامنے یہ درخواست کرنے سے کاسر ہوں میں بھی اللہ سے خوف زدہ ہوں اللہ سے ڈرا ہوا ہوں میں اللہ کی عظمت جلا وہ میرا رب بڑا غزبناک ہے آج میں نہیں جانا چاہتا اللہ کے سامنے کہ کہیں مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ تم سے تو یہ کام ہوا تھا انبیاء معصوم ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے اس کے باوجود بھی اپنی معمولی معمولی باتوں پر جس پر اللہ تعالی نے ان سے گریفت بھی نہیں کی اور اللہ تعالی ان کو معاف فرما دیا ان باتوں میں بھی انبیاء پریشان ہیں کہ کہیں اللہ تعالی ہم سے ان باتوں کے مطالق سوال نہ کر لے تو میں نہیں جاؤں گا ایسا کرو تم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی روح ہیں اللہ کا جو انام ہیں تو ان کی بات کو اللہ نہیں رد کرے گا یعنی ہر نبی اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں سے عذر پیش کریں گے اور ساتھ ان سے کہیں گے کیسا کرو تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ السلام ہی وہ ہاتھ شخص ہیں جو تمہاری سفارش کر سکتے ہیں جو تمہارے حق میں بات کر سکتے ہیں لوگ اسی طرح سے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے ہمارا حساب کتاب لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہم میں سجدے میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آئے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے عرفہ راسہ کہا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے یہ طویل سجدہ ہوگا عشفہ تو شفہ سل تو عطا مانگیے دیا جائے گا سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جو وہاں اللہ کے سامنے بات کرنے کے لئے جائیں گے اللہ کا اعذن ملے گا سجدے میں پڑے رہیں گے جب تک کہ اللہ راضی نہ ہوا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اپنے پیغمبر سے اپنے رسول سے اپنے حبیب سے کہے گا کہ اٹھاؤ اپنے سر کو اور کہو اب جو کہنا ہے اور تمہاری بات کو سنا اور مانا جائے گا اب یہ اتنا آسان حق تو رہی ہے اس کے لئے تو بڑی محنت کرنا پڑے گی اور خود ہمارے ہاں اس کے بارے میں جو تصور ہے وہ عمومی تصور یہ ہے کہ ہر کسی کی سفارش ہو جائے گی ایسا نہیں ہونے والا ہم اس میں تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی سفارش ہوگی اور کن کی نہیں ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص حقوق دیئے ہیں یا خاص اعزازات دیئے ہیں آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے پانچ فضیلتیں عطا فرمایا کی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی ایک جگہ پہ اپنے فرما مجھے چھ فضیلتیں عطا کی گئیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی اور ان میں سے ایک ان میں سے ایک شفاعت کا حق ہے شفاعت کرنا میں لوگوں کی سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو تسلیم کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کی ادائے گا اور یہ حق آپ کے پاس اختیار کرنے کے لیے جس کی ہم یہاں دنیا میں جب آپ پر درود اسلام پڑھتے ہیں یا نماز آزان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور یہ جو سفارش کا حق ہے یہ بہت مہنگا ہے غیر معمولی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی اپنے حفاظت کی ہے اور اس حق کو بچا کے رکھا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی منافق ہو مفاسق و فاجر ہو تو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اسے فوری طور پر جہنم سے نکال دی جائے گا یا اسے جہنم بھیجا ہی نہیں جائے گا ہاں یہ حدیث میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی جہنم میں ہوں گے کچھ سمرات بہت بڑا طبقہ جہنم میں ہوں گا مسلمانوں کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوں گے اور اللہ کے سامنے جائیں گے اور دوبارہ سے سجدہ کریں گے لوگ جنت میں اور جہنم میں جا چکے ہوں گے اس کے بعد آپ جائیں گے اور جا کے آپ درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے الہاں ہزاری کریں گے طویل سجدہ کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر پہلے کی طرف فرمائیں گے کہ اٹھاؤ اپنے سر کو اور کہو جو کہنا چاہتے ہو تمہاری بات کو سنا اور مانا جائے گا اور اللہ کے نبی جو ہے جب اس اجازت کے ملنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ بھی یہ جو جہنم میں میرے ساتھی آگے ہیں اور جو میری امت کے لوگ آگے ہیں تو ان کو رہا کر دے اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر فرما دے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تک جتنے لوگ آتے ہیں ان کو لے کے جنت میں چلے جاؤ یعنی جتنے لوگ بھی یہاں تک جہنم میں موجود ہیں ایک بہت بڑی وسیع وادی ہے وہاں تک اور یہاں تک آپ سارے مسلمان جو توحید والے ہیں توحید کے بغیر تو کوئی نہیں جا سکتا جو توحید والے ہیں ان سب کو آپ جنت میں داخل کر دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مطبع جائیں گے تیسری مطبع جائیں گے چوتری مطبع جائیں گے اور پھر آپ بار بار آپ کی رئی ایک حد کو مقرر اور متعین کر دیا جائے گا اور اس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شفقت و عنایت کی حد ہو گئی اور اب آپ نہیں جاتے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے اور جو لوگ باقی رہ گئے توحید والے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے اپنی اپنے ہاتھوں کی ایسے جو ہے وہ بنا کر برتن بنا کے اس میں سے نکالے گا ان تمام افراد کو ان تمام لوگوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں یہ کب ہوگا کتنے سالوں میں ہوگا کتنے سو سالوں میں ہوگا واللہ عالم بسو ایہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالی ان کو نکالے گا اور جنت میں ان کو رکھ دے گا یہ اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی انام ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے سفارش بھی نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالی ان کو معاف کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور اس سفارش کا اس کی آپ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے یعنی اس سفارش کے حق کو لینے کے لیے یا اس کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا احتمام کیا ہے بچے یا وہ جنین جو ماں سے یعنی آخری مہینوں میں وہ سانس لیتے ہوئے تھے زندہ تھے اور کسی وجہ سے اللہ تعالی کی جو ہے وہ آزمائش آئی بچہ فوت ہو گیا وہ بچے جو کم سن فوت ہوئے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کل سفارش کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی سفارش کو قبول کرے گا اسی طرح سے حافظ قرآن ہے کوئی وہ آپ کی سفارش کرے گا شہید ہے وہ آپ کی سفارش کرے گا تو یہ جو سفارش کرنے کا حق ملے گا یہ ایسے نہیں ملے گا یہ بڑا مہنگا حق ہے خود نبی پاک علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بڑا قیمتی حق ہے جبکہ ہم اس حق کو انتہائی معمولی سمجھ رہے ہیں اور اس کی ہم پلاننگ نہیں کرتے منصوبہ نہیں کرتے منصوبہ بندی نہیں کرتے اس کو حاصل کرنے کے ملکہ ہمارے ہاں ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہم نے بس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا لہذا یہ حق ہمارا ہوا ایسا نہیں ہے ایک بھرپور چکی سے آپ کو پسنا پڑے گا گزرنا پڑے گا اس سفارش کو حاصل کرنے کے لئے یہ سفارش ہر آدمی کی مشکل ہوگی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے دو صورتیں یہاں پہ بھی کچھ کو صفات ملے گی آپ کی سفارش ملے گی جہنم جانے سے پہلے کے مراحل میں اور کچھ لوگوں کو یعنی بہت بڑے طبقے کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی جہنم جانے کے بعد جیسے ہم نے پہلے حدیث ابھی اسی پروگرام میں بیان کی ہے کیا آپ بھار بار جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے حد کو مقرر کر دے گا اور آپ لوگوں کو نکالتے رہیں گے حتیٰ کہ جن کے ناخن پر ایمان ہوا جن کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا ان کو بھی نکال لیا جائے گا جنہوں نے کبھی نیکی کا ارادہ ہی کیا ہوگا توحید ان کے پاس ہوئی تو ان کو بھی نکال لیا جائے گا یہ آپ کی سفارش جو ہے وہ اس کی انتہا ہے آپ بار بار سفارش کریں گے لیکن اس سفارش ناظرین دو طرح سے حاصل ہوگی یا دو دو صورتوں میں حاصل ہوگی ایک آپ کا نام عامال اس قدر سیاہ نہیں ہے اس قدر جو ہے وہ تکلیف دے نہیں ہے اس قدر جرائم سے بھرا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ کو پہلے ہی حصے میں شفاعتِ کبرا حاصل ہو جائے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہت بڑا گروہ چار عرب نوے کروڑ انسانوں کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاییت میں جنت میں داخل ہوگا یہ پہلا گروہ ہوگا پھر کسی کو پل سرات پر آپ کی سفارش مل گئی کسی کو میزان پر آپ کی سفارش مل گئی اور کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی لے کے دلوارے ہیں میدانِ حشر میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اللہم جالنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے جن کو آپ کی سفارش آپ کا حق شفاعت جہنم جائے بغیر ہی حاصل ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ ہیں حدیث کے مطابق بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جرائن کی سزا بغدنے کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ بار بار اللہ سے درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے پر لوگوں کو چھوڑے گا اور اس میں جانے کتنی صدیاں لگیں گی کتنے سو سال لگ جائیں گے کیونکہ آخرت کا ایک دن اگر پچاس ہزار سال کے برابر ہیں تو اس کے باقی دنوں کی مقتار کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سفارش کا حق ملے گا لیکن ملے گا دو صورتوں میں جنت براہ راست جنت جانے کے لیے جہنم سے بچ کر عذابات سے محفوظ رہ کے یا عذابات کو حاصل کرنے کے بعد اور تکلیفیں اٹھانے کے بعد اور جلنے سڑنے کے بعد جانے کتنی صدیاں کتنے سالوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی سفارش کو ان گناہگاروں کے حق میں قبول کیا جائے گا اور ان کو وہاں سے نکال جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی سفارش کا حق حاصل کر لیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے اور نبی پاک اسلام کی سفارش ہمیں مل جائے جبکہ ہمارے جرائم کی بنا پر ہمیں جہنم پھینکا جا رہا ہوں تو ہمیں جہنم جائے بغیر ہی آپ کی سفارش مل جائے آپ کی شفقت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے یہ بہت ضروری ہے وگرنہ دوسری صورت میں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دوسری صورت میں جہنم جا کے تو آپ ہر توحید والا ہر مسلمان جو ہے وہ وہاں سے نکل ہی آئے گا لیکن کتنا وقت لگے گا کیسے کیسے آزابات سے دوچار ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہ مہنگا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیرانی ربی میرے رب نے مجھے اختیار دیا اور وہ اختیار کیا ہے ناظرین اکرام اس حدیث کو خصوصی طور پر زیادہ توجہ سے اس بات کو سمجھئے اور سیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان احمد کی روایت ہے ابن ماجہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اختیار دیا چوائس دی آپشن دی اپنی آدھی امت کی یقینی بخشش کا پروانہ سرٹیفیکیٹ ہم سے حاصل کرو یا شفاعت کا حق لے لو اب یہ آپ پہ چھوڑا گیا کہ آپ چاہیں تو آدھی امت کا یقینی طور پر بخشا جانا یعنی ان کی مغفرت کو سمیٹ لیں اور یا پھر آپ یہ حق دے دیں آپ اختیار کر لیں شفاعت کو یعنی آپ سفارش چاہتے ہیں سفارش کا حق لینا چاہتے ہیں یا آپ اپنی امت کا نصف حصہ اس کو یقینی جہنتی بنوانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا اور نبی کریم اسلام چونکہ اس بات کو زیادہ سمجھنے والے آپ سے بڑھ کر کوئی فہیم اور دانش مند نہیں آپ نے حق کے شفاعت کو اختیار کر لیا کہ اللہ تم مجھے سفارش کا حق دے دے میں سفارش کے حق کے ساتھ ان کو بخشواؤں گا یعنی اور اس میں یہ روشن پہل بھی موجود ہے ناظرین کہ اگر آدھی امت سے کم نے آپ کی سفارش کو حاصل کرنا ہوتا یا آپ کی سفارش تھوڑے لوگوں کو ملنا ہوتی یا تھوڑے لوگ ہی اس سے بہرامند ہو سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ فطری طور پر انسانوں کے اور اپنی امت کے اور اپنے لوگوں کے تمہاری تکلیف کو زیادہ لینے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ آدھی امت کا یہ جو آفر تھی وہ لے لیتے اگر امت کی بھلائی آدھی امت میں ہوتی آدھی امت کے بخش جانے میں ہوتی چونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدھی امت سے زیادہ بڑا حق ہے شفاعت کا حق اور اگر آپ شفاعت کا حق لیتے ہیں تو یہ آدھی امت کے بخش جانے یا بخش دیے جانے یا ان کی مفرد کو قبول کرنے سے زیادہ بڑا حق اور بڑی بات اور بڑا سودہ آپ نے کیا ہے اور حضرت رسول اللہ سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ جب آپ کے رب نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چن لو تو آپ نے ومخترتا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے کیا چنا آپ فرماتے ہیں اخترت شفاعت میں نے سفارش کا حق لے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سفارش کا حق لوگوں کی بخشش کا بہت بڑا سامان ہوگا آپ کی سفارش کا حق آپ کو آپ نے یہ تیہ کر دیا کہ امت کی خیرخواہی بڑی ہے زیادہ بڑی ہے اس حوالے سے کہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ جو عادی امت کی بخشش کا پروانہ چھوڑا ہے تو آپ زیادہ حریص ہیں آپ زیادہ خواہش مند ہیں اپنی امت کے بخش جانے کے اللہ تعالی نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيهِ مَا عَانِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلِيكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفْرَحِيمِ ہم نے جو نبی اور حریص عَلِيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفْرَحِيمِ وہ تمہارے لئے حریص ہیں تمہارے لئے زیادہ چاہنے والے ہیں خیر کے اور مومنوں پر وہ رحیم ہیں شفقت کرنے والے ہیں رعوف و رحیم ہیں تو ناظرین اکرام اس حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے خدمت پیش کرتے ہیں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ